تو دوستو آج اپریل کی پندرہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ پلانٹس کے لیے بہت ہی خاص سپیشل سمر فٹلائزر کو لے کر رہے ہیں سمر فٹلائزر کیوں ضروری ہے اور تھنڈا فٹلائزر کیوں ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جیسے انسان کے لیے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ گرمی بہت بڑھنے لگی ہے گرمیوں کے موسم میں تھنڈا رہنا اپنے شیئر کو تھنڈا رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے اور بار بار پانی پینا اسی طرح سے پودوں کی بھی بہت سی نسیستیز ہیں گرمی کے موسم میں ان کی بھی جو روٹس ہیں وہ بہت گرم ہو جاتی ہیں تیج دھوک کے چلتے ہیں تو اس طرح سے جو تھنڈا فٹلائزر ہے کہ اس طرح سے ریڈی کرنا چاہیے کیا اس فٹلائزر میں خاص بات ہے کہ اس طرح سے اس کو پرپیئر کرنا اور کون کون سے پودوں میں آپ لے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور خود کو بھی تھنڈا رکھتے ہیں اور پودوں کو بھی کیا تھنڈا فٹلائزر ہے وہ بتاتا ہوں مجھا آ گیا بھائی یہ فٹلائزر نہیں تھا یہ تو کہہ لیجئے سکیش ہے جو گرمی کے موسم میں میں نے اپنے لیے بنائی لیکن جو فٹلائزر ہے آپ کے ساتھ پودوں کے لیے وہ شیئر کرنے والوں کے اس طرح سے چلیے دیکھتے ہیں اس فٹلائزر کو ریڈی کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں فٹلائزر کے بارے میں کون سی ایسی خاد ہے جو تھنڈی رہے گی اور سبھی پودوں میں آپ بلکل بہت آسانی کے ساتھ بینا جھیجک کے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کو وہ انڈور پودے رہیں چاہے آپ کے وہ آؤٹڈور پودے رہیں سکولینٹ رہیں کیکٹس رہیں کوئی سے بھی پودے رہیں سبھی کے اندر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ملے گا اس سے پودے بلکل بھی نہیں جلیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سمپل جو ٹیپ وارٹر ہے جو نل کا پانی ہے وہ لیا ہے یہاں پر لگ بھگ یہ دو لیٹر کے آس پاس جو ہے یہ پانی ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ خاد ہے جو اس موسم میں آپ پودوں کو دے سکتے ہیں جس میں پودوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا یہاں پر میں اس خاد کا اس کے اندر جو ہے اس سمپل ٹیپ وارٹر میں لگ بھگ دس ایمل کے آس پاس جو ہے وہ ڈیزولف کر لوں گا تو اس طرح سے دس ایمل اس کا ڈیزولف کر لیا جائے گا یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کو کتنے گیپ انٹرول میں جو ہے وہ ریپیٹ کرنے آپ کو کتنے سمیں کے بعد دوبارہ سے اس خاد کو جو ہے وہ پودوں پر اپلائی کرنے تو یہ جو فٹلائزر ہمارے پاس لیکوڈ فٹلائزر ریڈی ہوئے یہ کچھ ہی سیکنڈز میں ریڈی ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سی ویڈ لیکوڈ یا سی ویڈ ایکسٹریکٹ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ سی ویڈ ایکسٹریکٹ ہے افکو کا ساگری کا کے نام سے یا پھر اس طرح سے اربن گارڈن کے نام سے آپ کو ایزلی جو ہے وہ سیڈ شاپ پر ایولیبل رہتا ہے آن لائن بھی ایولیبل رہتا ہے تو یہ سبھی پودوں میں اپلائی کیا جاتا ہے اس میں اتنا پاور رہتا ہے اگر آپ اس کو کسی ایسے پودے میں جس کی گروت بلکل رکی ہو جس میں بلکل بھی لیوز نہیں آ رہی ان پودوں میں اپلائی کیجئے گا یا جس میں روٹس میں پرابلم رہتی ہے پودے فرٹلائزر کو جو ہے وہ انٹیک نہیں کر پاتے ایسے سبھی پودوں میں یہ جو فرٹلائزر ہے یہ ہیلٹفول رہتا ہے اس کا اپلیکیشن مہینے میں دو بار ہر پندرہ دن میں گرمی کے موسم میں اپنے پودوں پر کیجئے جیسے یہ دیکھئے یہ میرے اڈینیم کے پودے ہیں تو اس طرح سے لگبک تین سو چار سو پانسل ایمل گملے کے سائز کے قوڑنگ جتنے سائز کا آپ کا گملہ ہے اس قوڑنگ اس پودے کو جو ہے وہ فیڈ کیجئے اگر گملے کا سائز چھوٹا ہے اور پودہ بہت چھوٹی ایج کا ہے تو فرٹلائزر کی کوانٹٹی کم رہے گی اسی طرح سے اگر آپ اس کو موگرہ کے پودے میں گارڈینیا کے پودے میں چمپا چمیلی کوئی بھی ایسے پودے جو گرمی پسند ہیں بہت تیز دھوپ میں اچھے سے گروہ کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ان کو آدھا سے ایک لیٹر پانی جو ہے وہ گملے میں اچھے سے اس فرٹلائزر کو فل کر دیجئے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ میرا کنیر کا پودہ ہے تو کنیر میں بھی میں اس طرح سے پورا گملہ بھر کر یہ فرٹلائزر جو ہے یہ فیڈ کروں گا اس سے کوئی بھی پودوں کو نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد اگر دوسرے فرٹلائزر کی بات کروں کیا آپ جانتے ہیں کہ سرسوں کی خلی کا بھی جو فرٹلائزر رہتا ہے یہ پودوں کے لیے بہت بینیفیشل رہتا ہے گرمی کے موسم میں کیول آپ کو اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے اس کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی تو یہ وہی لیکوڈ فرٹلائزر ہے اس فرٹلائزر کو کیسے میں نے پریپیر کیا اس کا جو ویڈیو کا لنک ہے وہ حالتی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پر دیکھئے میں نے لگ بھگ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی باسکٹ کے اندر آٹھ لیٹر کے آس پاس جو ہے یہ پانی لیا ہے اور اس کے اندر یہاں پر ایک سے دو لیٹر اس طرح سے دو لیٹر جو ہے یہ سرسوں کی خلی کا جو لیکوڈ میں نے ریڈی کیا ہے اس لیکوڈ کو یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لوں گا تو یہ دیکھئے یہ لگ بھگ دو ڈھائی لیٹر جو ہے یہ میں نے اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ مکس کر لیا اب اس پانی کو آپ ہر پندرہ دن میں دس دن میں دوسرے سبھی پودھیں کیول سککولینٹ یا آڈینیمز کو چھوڑ دیجئے دوسرے سبھی پودھوں میں جیسے یہ دیکھئے یہ میرا رین لیلی کا پودھا ہے اس میں ایک دو دن پہلے ہی جو فلارز ہیں وہ نکل کر آئے تھے تو اس طرح سے فیڈ کیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ میرا ہائیبرڈ گوڑل یا ہیبسکس کا پودھا ہے یہ منیچر والی ورائٹی ہے تو اس کے اندر بھی ایک بڑا جگ بھر کر یا ایک لیٹر کے آس پاس جو ہے گرمی کا موسم ہے پودھوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس لیے پورا ایک لیٹر پانی جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کے علاوہ بھی اگر دوستو آپ چاہیں تو اس طرح سے جو سمپل ورمی کمپوسٹ یا اورگینک کوئی بھی آپ کے پاس جو منیور ہے وہ ایوالیبل رہتی ہے وہ ڈی کمپوسٹ فولی ہونی چاہیے پوری طرح سے جو ڈی کمپوسٹ ہے وہ ہونی چاہیے تو اس کا لگ بھگ دو سو گرام جو خاد کا استعمال آپ دس لیٹر پانی میں کیجئے اس کو چار سے چھ گھنٹے جو ہے وہ پانی میں پڑا رہنے دیجئے اس کے بعد اس لیکوڈ فٹلائزر جو بن کر ریڈی ہوگا اس کو سبھی پودوں میں یوز کیجئے اس کا استعمال سبھی پودوں میں کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ملے گا اور وہ بھی بلکل تھنڈی کھادوں میں سے ہی رہے گی تو بس دوستو ایسا کچھ کرنے سے آپ کے سبھی کے سبھی جتنے بھی انڈور آؤٹڈور پودے ہیں وہ بلکل ہیلدی رہیں گے بلکل سوست رہیں گے ہاں کیول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا مسترڈ کےک کا لیکوڈ سرسون کھلی کا لیکوڈ اس کا جو استعمال ہے وہ انڈور پودے سکولنٹ اور کیکٹس میں مت کیجئے گا باقی سبھی پودوں میں کیجئے گا تو بس دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈنگ ٹکیر